دوستوں حق موجود سبینی کے سلام موضوع آئے عدب شاہ ہے عدب جی مانا شاہ ہے عدب جو سماجی مقصد شاہ ہے منہیں توڑتے ہیں جو جی کوئی سمونو موضوع انتے سان کو خصور کرندا سیں وہ نجی ٹن موضوع انتے سان جو سڑیو موضوع فرندو عدب شاہ ہے عدب مانا شاہ ہے عدب جو سماجی مقصد شاہ ہے انہیں کہ سمجھنگل آئے سبکاں پہنے سن یورپ سمجھنگا سن عدب جی مانا شاہ ہے منہیں توڑتے عدب کے انگریزیا میں لیٹرچر چاہ جے تو انگریزی لفظو لیٹرچر تمام رسی مانا رکھے تو وہ لفظ اصل میں ایک لاتنی لفظ لیٹرہ ماں لکھتا ہو آئے جینجی مانا آئے اکھر انہیں یہ لفظ ماں پیرو لفظ لیٹرچر رکھتا ہو جینجی مانا لاتنی زبان میں تھی تو سکھر یا لوننگ لیٹرچری مانا انسائیکلوپیڈیا مطابق ہی لفظ لیٹرچر ایک آم لفظ آئے ہی وہ مفہم توڑے خیال جو ہزار جے کو تاری ریٹھاند ہوئے ہو جے مطلب تا لیٹرچر لفظ جو واسطورن گلنس آئے جے کی تاری ریٹرچریں مانا ہوں جن ان کے سی لیٹرچر چاہ دائیں وہاں تا لیٹرچر جی مانا انگریز میں تھی انہیں کے سندھیے میں یا عربی بولی مجھے کو ادب لفظ استنبالتے تو انہیں جے بنیاد کسا سمجھند آزیں یا لیٹرچر لفظ جی مانا کیسا سمجھی چکا سیں تا ہاں نے وہ سمجھند آزیں تا لفظ عدب جی مانا شائے تا عدب عربی بولیے لفظ آئے جن جی لوگی مانا بیندی تازیب یا شائستگی ایک بھی مفہم ہی بیاد جن کے ساں گڑے لفظ ساں شائستگی چیسے گونتا عدب جن کی مانا آئے عدب سے کھانو کینکہ موزب بنائنو یا کینکہ شائستہ بنائنو ایڈی ترے عدب آشے آئے جن ساں ساں بین گالن جی جو اچھی شائنگو چندی سمجھا میں ایک کہ انسان کے صدارے انہوں کے عدب سے کھانے سکجے بیو کہ انسان کے انہوں کے کلچرے تازیب ساں روشنا سکرائے سکجے عدب کے ہنری ہندی یا سندیا میں سات چیون دو آئے ساتیا اسل میں لفظ سنسکتما مطلب آئے ساتیا لفظ جی اکھری مانا موجب ساتیا میں لفظ مانا جی مانا میں گنڈا پو آئے انہیں سابسا انسان بولی جی وسیلے پانج اومانگن نائے ویچارن جو ازار کرے تو پانج ضرورتوں جو ازار کرے تو پانج جزبن جو ایساسن جو ازار کرے دیو وہ ویچار جنہیں لکھتی صورت وٹھن تا تو وہ دیکھ دائمی حصے تکتار کرن تا انہیں یک موجب سمجھا عدبی کتاب ساتیا میں شمار کر سوگیان تا انہیں سجے عدب آئے لیٹرچر لفظ جی مانا جی کا عربی ہے انگریزم بیتی ڈاکٹر الہداد بوئی وریتھو رو بی مختلف انداز میں پیش کرے تو مثال تو تیجے ایسا چوند آدھا عدب مانا کی شائستگی سکھانو تشارو گو شائستگی عدب یہ زریعی سے کھرے ہو نیتی یا بی اکیو ٹولز بی آن جی نکرے شائستگی سکھارے ہو نیتی لیٹرچر جی لفظ جی کا مانا بیتی جی کو تاریو سورت میں جو مواد ہو جی انہیں کسان لیٹرچر یا عدب چوند آ ڈاکٹر الہداد بوئی وریتھو روی کے نئے انداز میں پیش کرے تو ڈاکٹر الہداد بوئی صاحب چاہیے تو تک آسان جو سب عدب سنبھوں بندی تکریر رہتائیں جیکنے کے مقرد دھر عدب یا آرٹ یا ٹیکنی جو لحاظ رکھی پیش کریں ہوئیں تو وہ بیشک عدب آئین توڑے جو ہوئے لفظ لیٹرچری مانا جو لحاظ نہ تھا رکن یعنی لکھے لن آئین ان طرح اسان وقت لفظ عدب اصل مفہوم میں عداء یا عدائی جو لیتو عدب جی انعابی واسادی وزاعت کندی ڈاکٹر الہداد بوئی صاحب چلیتو تو خیالاں جو فنی زار کی عدب چیتو خیالاں جو یاد رکھنے گو جے تو خیالاں جو فنی زار کی عدب چیتو انہیں مطلب جوا تو وہ چاہے لکھت میں ہو جے یا انہ کے تکریر صورت میں پیش کریں پر انہوں میں فن یا آرٹ چکنے آئے اسی انہوں کے عدب چوندہ سے یہ ام گالا جی کہ سمجھنے گو جے تم عدب خیالاں جو فنی زار آئے ڈاکٹر الہداد بوئی صاحب یہ ہے کہ زبردستان جدید جمعانہ میں یا جدید دور جی حالتوں تت جی کوئی وزاعت کئی آئے ہم سمجھانے تو یہ درست وقت آئی تھی جی کہ انہوں نے جو عزار آئے ترگو تاریوی صورت نہ پر تکریر جی کرنے کہ انہوں نے فن رہا ہے تو نکی اسیں عدب جی زمین میں آنے سکو ہوں تھا اصل میں وہ ازار مانو شراتی دور میں اشاران جی زارے کند ہو اشاران وار بولی کھاں پو آوازن جی زارے انسان پانی ازار کی ضرور بنایا اشاران وار بولی کھاں اچھلے سبب ہو تو اشاران جی بولی سماؤں پانی مکمل ازار نہ پر کر سکے خاص کرے رات کی اوندہ میں یا پرتے پویاں یا دیوار جی پویاں انہوں میں اشاران جی زبان جی استعمال انسان نہ پر کر سکے انہیں کرے آوازن جی زبان کے انسان ترجیہ دین چرو کئی راتی پہر میں اوندہ میں یا دیوار جی پوٹیاں دے کریں اشاران جی بولی جنی بیمانہ بنجی پہنے تو انہوں نے آوازن جی زبان جی سار ہو تو آوازن واری بولی جو بھی ایکو وہ جولو تو انہوں نے بولی کہ محفوظ نہ پر کر سکے جنڈے کر انسان انہوں نے ضرورتن کے مددے نیزر رکھندے انہوں نے کھاکتے وادی لکھتاری بولی جو رواج آندو یا این کھنی چے جی تا لکھتاری بولی ایجاد کئی لکھت جو رواج اصلا میں تصویری صورت کھاں شروع تھے تو یہ کھاں پو اکرن کی تکلیق کی بھی اکرن کی تکلیق کھاں گی میں تصویروں جی گو انہوں نے جی دری انسان پانجی خیالن جو پانجی سوچن جو تصویرن جو زیار زیار کھند ہو لکھت چنڈ کر انسان پانجی تجربہ مشاہدہ سوچوں خیال محفظ کن سکھی ہو لکھت شروع تھے انسان انسانی تاریخ جو شاندار دور شروع تھے ہو حقیقت میں تاریخ دور شروع لکھت سانسے تو انہوں نے کہاں گے تاریخ آگے جو دور لکھ جو تو تاریخ کے لئے انہوں نے کہاں بہت دور ہوندارے کہ تاریخ آگے جو دور اب تاریخ آگے جو دور سفہ سادھی وضعات لکھت اگ میں جو کو دور آئے وہ تاریخ جو دور آئے تاریخ پوچھے جو کو دور آئے وہ لکھت کا پوچھ ہوتی تو انہیں کرے انسانی سموری تاریخ بنیسن میں گرائے جی تھی لکھتواری دور گی لکھت کا آگے جو دور آ رہی انہیں کرے لکھت کا آگے دور میں انسانا جو کو عدب تکلیق کرے ہو وہ سینے پر سینے ہر لندر ہو سندھی لوک عدب بھی لکھتی صورت میں تمام گھرڑوں بعد میں آئے وہاں ہیں خاص کرے سندھیا در بورڈ پرہ ستونجا میں جو کو کامیٹی چاہی ہوئی لوک عدب کے سینے لائے ڈاک نوبرک بلوچ صاحب جی گوانی میں کامیٹی قائم کرے گی جی گوٹھان وان رسطن میں مہنی مانو سا کچھنی کرے وہ کتابی صورت میں آدھا مجموع ترسا وہ ستونجا مجموع مجموع کتابی صورت میں آدھا گیا جی میں تمام گھرڑوں لوگ سندھیلوک عدب جی کو انہیں میں سہیڈ جی آئے ہیں انہیں کھاگے میں وہ بھی زبان ہی ہیں سینے بسینے وہ موجود ہوں تو یہاں دنیا جی داہے عظیم شکرات جی کی جی کابل خط موجود نہیں ہے وہ صرف پانجیز تکرین جی وسیلیں سلی سماج میں تبدیل پیدا کرنے ہو بہت سمجھ کرنے ہو تو انہیں کرے وہ بھی خود دنیا جی شاکار عدب جو کوئس ہو آئے انہیں کریں لے جی اور زبان mit نگاہ سے متنکہ سمجھ کرنے ہو غیر انہیں کروں خطنت سمجھ کرے موسیقا موسیقا تاثراتی عدب میں شائری، افسانہ، ڈراما، مضبون، مطلب نظم نصر جی مختلف سنفن جی روپ میں وہ عدب ہوندوائے تاثراتی عدب انسانی دلنے دماغ کے متاثر کنگوائے انہ کے تخیلاتی بھی عدب بھی چاہوائے وہ تخیلاتی عدب انسان کے تخیل، خیال، تصور جی مدد ساں ماضی دنیا میں اکتے بچی نہیں سکے تو تو مستقل دنیا بھی دیکھا رسے گئے تو آئین وہ تخیل کی عدب وہ تخیل کی دعائے شاکران دو پانے یہ خیال جذبیں جی سوانسان انسان کے مقتل سے لیں تسکین بھی پیش دن دو آئے تو خوشی بھی عطا کند دو آئے تو انہیں جی تعلیم تربت بھی کند دو آئے وہ ایڈو عدب شاکران دو انسانی جذبن احساسن تخیل آگر میں تحرک پیدا کند دو آئے لگو نہیں دیکھرت شجounded کو جمع ہم گوا ہم گردار ریب ت سے پیدا چوفی ہم گو روسریا ہے جمع ہم گردار رہا بھی دور اگنی دا سین ادب جا بسیقلی بنیاد دور تے بہت دور آئے ہیں اکڑو ادب ہو آئے جن کسی لوگ ادب چھوڑا ہے لوگ ادب جی تمام اکڑی سادی مانا آئے آم لوگوں جو ادب آم مانون جو ادب جن کسا دائکانی ادب بھی چھوڑا ہے اٹھانو جو ادب بھی چھوڑا ہے جن کسی زبانی روایت نظر ہے ایک پیڑی کا بی پیڑی تا ہے ممتقل تھی محفوظ تھی ہو جے این ہی ادبی روایت نظر کی دن بندکتان جو اڑو مجموع دو آئے جے میں روایتی قصہ کانی پاکا چونین لوگ گیت بھی شہرین سنفوں شامل ہوندی آئیں این کانی انہیں شامل ہوندی آئیں داستان انہیں شامل ہوند آئیں لوگ ادب جی تمام سادی مراد آئے آم مانون جو ادب آئے انسیکلوپیڈا مطابقی ہی او ایلم آئے جو قدیم منٹاون ریتن رسمن بھرمن ومن قدیم روایتن اعتقاد انتے مشتمل ہوندو آئے حقیقت میں یہ تو انا انسیکلوپیڈا جی وضاعت ہوئی یہاں نے اچھو تھا انہیں پانچے اصل موضوع تھے حقیقت میں لوگ ادب انسوگنگی تکھیلی کا ہے جے کہ پانی خیرن کے مجلس میں فلن کچر میں پیشکنڈا رہا ہے انہیں گنوں کدر یہ سانجے جو کو ادب لوگ ادب آئے وہ جاگیرداری جاگیردار کا تھوڑک میں جو کو سانجے گولام داران سماج ہوئے جو انہوں نے سماج جی اکڑی پیداو آ رہا ہے جے کو انسانی احساس نے جذبن جی اکڑا رہ بکندو انہیں جی چٹی تصویر بھی چٹی دو آئیں انہوں نے خاپو لوگ ادب جی خاپو سانجے کو ادب بھی اکڑا دور چورتے تو انہوں نے کیسے جدید ادب چونتا پیا آئیں جدید ادب جی وضات سمجھن کھا آگ میں آسان کیوں سمجھن کو جی لوگ ادب آسان وٹ لکھت میں جن بجائے سینے بسینے ایک نسل کھاں بھی نسل تین منتقل تین رہا ہے جن کرے سدن تا انسان جی رمائی معلومات توڑی تفریح لوگ ادب بسیلے ملند رہی آئے آئے آئیں آئیں آسان جے سندھ میں تا خصوصا سندھی ادب ڈکو زید رسع تین شغرب توڑا سندھی اکڑا دن اکڑا 30 بالکل رہنز سندھی اچھ پ gharm کمرکش توڑن گو�کس شروع تھے تو انگریز دور کھاں پہ شروع تھے تو خصوصاً انیسو پنٹرین کھاں پہ پنٹرین کھاں پہ آلومی دناؤزر میں درکی پسند ادب جی آبیاری جو سوال آئے ہو درکی پسند تاریکن جو سوال آئے تو انہیں دور میں سان جو انیسو پنٹرین شٹین کھاں پہ آباد میں کشن چند بیوست کھاں پہ آسان جو جدید ادب شروع شروع تھے تو انہیں جدید پرانا تھا کہ لوگ سمجھو سید تا جدید ادب سمجھن کپی تا جدید ادب شاکری چند آئیں گا جدید ادب مراد او دب آئے جکو پانچ دور جے جدید ڈالن سام ہم آنگ ہم رکاب ہو چین پرانے ادب بنصفتوں نے نوان ہو جے ہر دور جہا سماجی مسئلہ مسئلہ انجی نویتا الگ رہی آئے یاگر دور جہا کدر الگ ہویا تو سرمایدی دور ہے قدر الگ ہیں گھوٹھانی زندگی قدر الگ ہیں تشہری زندگی قدر الگ ہیں انہیں کے ادب میں سماجی تبدیل ساں گھر موزن میں تبدیل ہندی رن دیا ہے فنیہ والا سام بھی تو فکریہ والا سام بھی جنگ رہ سامنے کی جدید ادب چاہو گا ہنہیں جے کریں ادب پانچے فن فکریں پیشکش میں جدید قدر ساں مانگ نہ تین دو تو ادب قدامت پسند ہے رجعت پسند ادب چاہو گا ہے مادی دنیا میں تبدیل ہندی رن دیا ہے مادی دنیا تبدیل تین دی رن دیا ہے جو کشی تبدیل نہ تین دیا ہے وہ لازمی سائنس سے یو سول آئے وہ فنہ تین دیا ہے انہیں کریں وقت ساں تبدیل یہ عمل کے سمجھنے وقت ساں اگر تبدیل تین کے جدید ادب جی ہم بنا دی گھوچن ماہب کا ہے ایک انسی جنہیں سمجھوں تھا لوک ادب ادب کی بین دورن میں مسائل کریں تھا لوک ادب و جدید ادب لوک ادب و جدید ادب انہیں جو بنیادی دی تورد ادب جو مقصد چھاہ ہوئے انہیں شاہ احجان کھپے انہیں حوال سامی ایت سامواتے اکڑا بان نکتی نظر آئے اکڑا مانون جو خیال آئے ادب برای ادب تین دو آئے ادب برای ادب جی نظر آن جی نظر میں ہر ادب تکھلیگ شروع کھاما پشاڑی تین ایک شاہ پار یہ ساتر کندر ہو جی انہیں زندگی بھی محمد ساکو تعلق ناؤں دو آئے انہیں زندگی بھی محمد ساکو تعلق ناؤں دو آئے انہیں جو کارایت ہوانا یا نوان ساکو مقصد انہیں ساکو مقصد جو حاصل کن مانا کن تو رکھی یہ نکتی نظر انہیں کدامت پسند رائدی ادب کے ایک مقصود داری میڈیسن چاہینتا جنہیں تا ادب آٹ جو کھو نمونو آئے جنہیں ساماری زندگی تعلق ناؤں دو آئے انہیں ادب کھے سلو ادب آٹ جو کھلک کرنکا پہ انہیں ساماری ساں کو تعلق ناؤں دو آئے یہ اکڑو نکتی نظر آئے بیو نکتی نظر آئے ادب برائے زندگی آئیں مثال تو ہوتے ادب برائے زندگی مقصد تمام سا دو آئے تا ادب سر جو نی جو زندگی ساماری تعمیر لائے کارایت ہو جی جو ادب آوام سنو تو گند جی آوام جو کن سکنی ترجمانی نتو کرے وہ ادب کی اندرسیں کرائے تو نتو بنج سکے ادب جو بنائی دی مقصد بھی ہو جانگو جی تو انسانی زندگی تعمیر کرے انسانی زندگی مسئلن کے مسئلن کے فوکس کرے انسانی مسئلن کے اجاگر کرے اینسانی اجاگر کرے پر نوی حج حلالہ بھی کاؤ پیش قدمی کر سکے جیکن ادب انسانی زندگی سماج توڑے خیالن کے بدلنے لائے کوردوں کو کردارا دا نہ تو کرے تو ادب پانجمانا نیائے ویاندو ادب جو مقصد سوچن آئیں تورن تک منہ ویٹ ان کنسیڈر ہوندو آئے بیکن جو چموڑا ہے بیکن ساسیز تاں پڑے آواندہ انہ میں مزبونن جو بیکن ساسیز انہ میں بیکن ساسیز میں بیکن لکھے تو تاں پڑو اور گونے لائے تاں سوچیں توڑے سکو منہ ویٹ ان کنسیڈر کرے سکو انہیں کرے ادب جو سوچن آئیں تورن تک جو مواد دے تو سو سوئی سماجی کار پورو کرے سکے تو ادب جا بنا دی توڑتے چار مقصد یا ٹرے مقصد بنا دی توڑتے چیاب جانتا ایک دو ادب جو مقصد ہے انسان کے خوشی ہیں خوبصورتی عطا کرے بیو آئے دا خوشی ہیں خوبصورتی ساں گڑ سماج ہیں کائنات مطلق لی جان لی جنسا انسان صدری سکے یا انسان پانچے رسے تیچ سکے انہیں بٹروں پڑندر کے ایک خاص مقصد عملہ طرف گامزن کر سکے یہ ادب جا بنا دی توڑتے مقصد ہیں ادب بھی تاریخیں بدائے تھی ادب سماجی مقصد ہے والا تاریخی سفر کیوں آئے ادب ہے سماج پان میں گھر رشتر ہوئے ادب سماجی سنداز سے تو وہیں سماجی ورے ادب تھی سنداز سے تو وہ ایک بیلہ لازم ملزوم آئے ایک تیلی نا سا دی انداز میں چا جے تا ادب زندگی ورکس آئے زندگی جو سمور ورکس جو سمور ورکس جو سمور ورکس آئے ادب میں پسیسا گھوند آبیا انہیں کری سمور ورموزو تکیجنی سمجھانا گاپو ما پانین موزو کے ساین جیم سے دیرنے لبزن سا اجانی کریا تو ساین جیم سے دا اکلو مزبون لکیو ادب شو آئے انشاءاللہ انہیں میں ساین جیم سے دے پان تکیرے کتم کنکانی ایک برٹ جملہ چیا ما پانے ہی لبز چی پتانک ہمامو کلائیں دوس ساین جیم سے دے لکھے تو سندی ادب تے تصوف درد فراک مرسیا خوانی گلو بل بل جڑا موزو اے ترزے بیان گھنو ہاوی رایا آئین انہیں کرے مانون میں کمزوری بزدلی گوشہ نشینی آیا شی تکلید اے نکالی جواد تو پہ داتین تو آنے وقت تو آئے وائے تمہارنو کے بادری سرفروشی آزادی جذبے قربانی این کومی گرت جی تعلیم دنی ونی انہیں کریاما کے سندی ادب کے انہیں رنگ میں رنگ لو آئے مجھے دعا آئے تاں وادی بھائی شائر سندی جانے سندی مصطف کل کے درسکن میں کامیاب تھے یہ لگز ہویا ساین جیم سے دیا آنے اسیں پانچین اموزو کے پجانے تھی پہنچا ہی تھا اموزو کے دب جوال سانگ گفتوگو پسند آئی ہوندی آمان جی راجو سیڈر ہوندو دوستان جی سب نی دوستان جی میربانی جی منجی گفتوگو کے گور سانبودو اموزو کے اموزو کے دب جوال سانگیم تاں تاں یہ آمان جلائے گفتوگو کارایتی سابتی ہوندی موسیقی موسیقی